نمسکر سسرکال آداب آپ کا اپنا نیوز چینل عاصف بے باک سچ نیوز چینل سبکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے آج نیلو فور ہاسپٹل میں RBSK کا Early Intervention Center شروع کرے اسے چھوٹوں بچوں میں جو کچھ بھی تکلیف چھوٹی عمر میں آتے ہیں اس کو ڈیٹیٹ کرنا اس کے لیے ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے NHM سے ایک RBSK کا سنٹر آج اناگریٹ کرے ایسے ہی ہائیسیا جو ہائیدر آباد Software Entrepreneurs Association کے لوگوں سے ایک ساؤ بیڈ کا ICU نیا ہاسپٹل نیا ICU بیڈ Equipment کے ساتھ بھی آج اناگریٹ کرے کل کے دن کرونا تھرڈ ویو میں بچوں کو آتے بولکے ڈلی سے Ministry of Health Affairs سے بتاتے آ رہے ہیں اس کے لیے CM صاحب نے 130 کروڑ روپیہ سینکشن کر کے پوری تلنگانہ میں اگر سے تھرڈ ویو میں چھوٹے بچوں کو کرانہ آئے تو بھی پوری طریقے سے تیاری کر کے رکھے اس کے لیے 500 بیڈ بنائے اس کے لیے جو equipment چاہیے اور آکسیزن کا بیٹس چاہیے ICU چاہیے پورا پورا انتظام کر کے رکھے ہیں اور آگے بھی کسی طریقے سے بھی کچھ کرونا بھی آئے پوری طریقے سے راش سرکار کے طرف سے تیاری کر کے رکھے میں ہی سب سے ایک ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سب لوگ ویکسین لینا چاہیے ابھی بھی تھوڑے لوگ ویکسین نہیں لیے جو لوگ ویکسین نہیں لیے آپ جرور ویکسین لے لیجئے آپ کے آربن ہیلتھ سینٹر میں بستی دھاؤ خانہ میں اور ہمارے ہیلتھ ریپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہر محلے میں بھی آکے لوگوں سے پوچھ رہے گرگر سروے بھی کر رہے ہیں جو پہلے ویکسین لیے وہ لوگ جرور دوسرا ویکسین لینا چاہیے جو پہلے ویکسین بھی نہیں لیے وہ لوگ بھی ویکسین لینا چاہیے ویکسین سے کل کے دن کرونا بھی آئے آپ سیف ہوگا آپ کا لائف رسک کم ہو جائے گا اس واسطے جتنے بھی محلے میں لوگ ہیں جو 18 سال کے عمر سے اوپر لوگ ہیں ہر ادمی ویکسین لینا چاہیے میں آپ سب سے پرنام کر کے بولنا چاہتا ہوں یہ آپ کے گھر کے لیے اپنا ہائدراباد شہر کے لیے ہر ادمی اپنا شہر میں ویکسین لینا چاہیے دو ویکسین لینا چاہیے ویکسین کا پہلے ویکسین اور دوسرے ویکسین کے لیے جو ٹائم ہے اور ٹائم ختم ہوتے ہی آپ بستی دعو خانے میں جائیے یا جہاں پر اپنے ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ سے ویکسین ڈال رہے ہیں وہاں جا کے آپ ویکسین لے لیجیے اس سے آپ کے گھر والے کو اور پورے شہر کے لیے سب کے لیے اچھے ہیں